نہ سنت نہ نفر نہ فرض نہ کچھ نہیں پتا ہے کہ یہ نمازیں فرض ہیں یہ نفر نماز یہ نیتیں بیٹا لوگوں نے اپنی طرح سے گڑی ہوئے ہیں کہ نیت کی ہے سنت مقدہ بات سے اللہ تعالیٰ کوئی بات نہیں جب پتا کی ترابی پڑھنے کے لیے گئی ہیں اللہ اکبر کہیں بات اور نیت کیا کرنے ہیں کھڑی ہوئے ہیں نہیں سیدھی ہوتا ہے نا کہ انسان نیت تو بانتا ہے نا نماز کی نہیں نیت تو بیٹا جب آپ اٹھتے ہیں حضور کرتے ہیں اسی وقت بان جاتی ہے اب ہم آکر بیٹھیں ہماری نیت ہوئی تو ہم مسجد سے آیا نا کہ صحابہ اللہ شروع کریں نہیں کیسے نماز پتے ہیں سنت پتے ہیں اب یہاں میں بیار کر کہتا کہ نیتی ہے میں نے اس کے پہنچوں گا ہے سنت کہنا ہوتا ہے نا نا یہ کہنا گناہ ہے سب لوگ بھور جائیں کوئی بنلا اللہ اکبر سے پہلے کوئی کرما زبان سے نہ کہے وضو کر کے آئے مسئلے پر کھڑا ہو کبرا رخ اللہ اکبر اچھے بس یہ بتا دیں گے یہ سنت ہے یہ نوپول ہے یہ زبان سے نیت کرنا بلت ہے کسی نماز کیلئی عید کی ہو جنادے کی ہو تراوی کی ہو فرد جو کہتے ہیں میں نے نیت کی گناہ چھوٹ جائے اس پر کچھ بھی نہیں نفر ہے اور چھاں مولانا پھر یہ دو احرام کے بارے میں خیال کر لیں کہ اگر ایک مرتبہ زباستان کے لبیک کہہ دیا اس نیت سے تو آپ یہاں تو مکہ پہنچیں گے تو آپ کریں گے تو آزاد ہوں گے ورنہ یہ کتنا بھی لمبا احرام ہو جائے سیشے مہینے لوگوں کو یہ سیجرہ رہنا پڑا یا اگر دشمن نے روک دیا یا بیماری نے اب توقع ہی نہیں رہی کہ جہاں سے پھر آزاد دیا کہ پھر اسی جہاں آپ احرام کھوڑنے جہاں آپ روک گئے اور جانور قربان تھے کم ات کم ایک مکڑی پھر زبا کرنی پڑے گی تب جانتوں کہ احرام کی چھوٹی بات یہاں اگر ایک آدمی جہاز پر بیٹھا تھا احرام باندھ لیا کسی فنی خرابی کے وجہ سے اتر آیا بعد میں کوئی حادثہ ہو گیا یا گھر پہ کوئی خرابی ہو گیا اور آدمی نے ارادہ بدل دیا کہ اب میں نے عمرے پہ نہیں جانا تو وہ احرام کھوڑنے سے پہلے ایک قربانی کرے گا اگر بلکل رک گیا یوں ہی نہیں کہ ارادہ بدل دیا واقعی کوئی ایسی مسئیبت بن گئی مرض کی وجہ سے یا کسی دشمن نے روک لیا اگر نہیں راستہ اب جانے کا مقید وہ کر سکتے نہیں گھر کے کچھ حالات ہی ایسے ہو گیا کہ احرام کے بعد ہی ایسی والد فوت ہو گیا یا کوئی اور ایمرجنسی ہو گیا نہیں یہ کوئی بات نہیں مرض ہو یا دشمن دو ایک چیز ہیں جانے سے مکہ ایرام نا جلدی باندھ لیا کرے سوچا کرے پہلے ایسے یہ بہتر یہ ہے کہ جہاز میں نا باندھے وہاں مکات پر جب ایرام ہوگا نا وہاں ہی جا کر باندھے تاکہ پھر آپ بلکل جدہ کے قریب پہنچے ہو جی جی اسلام علیکم ورحمت اللہ والکم اسلام جی بھئی میں تب ساڑھے ساڑھے پانچ سال ہو گیا ساڑھے لاظ نہیں آئی اچھا دعاوں ہی بہت کراہیاں اچھا رپورٹہ رپورٹہ ہیں بڑیاں کراہیاں کوئی گھنڈا پیتا کوئی 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 کوئش ساڑھے پانچ سال ہو گئے ایسے کام نواد اچھا آپ ہم سے اب کیا کہتے ہیں آپ ہمیں کوئی لائے دسوئے دار یعنی کہ بابے ہمیں دعا کرنے اللہ تعالی یعنی بابے آپ نے ہمارے مولانا کو کہا ہے ہاں جی بابا جی انشاءاللہ دعا کریں گے جمعہ رات کو میرے جمعہ رات کو مسجد میں آئیں جمعہ رات کے دین گا انشاءاللہ جو مناسب ہے جہاں بھیجنا حکیم کے پاس وہ بھی بھیجوں گا آپ دونوں کو جو لکھ کر دینا وہ بھی دوں گا پڑھنے کے لیے بتاؤں گا ملا کریں یہاں کیا بتایا آپ آپ ریاض جی میں بتا دینا یہ ستیانہ روڈ پر نا فیصل آباد میں چلیں جو بہن بھائی ہماری بات سن رہے ہیں مولانا سے ملاقات کے حوالے سے ہم بتا دیتے ہیں کہ ستیانہ روڈ پر ایک بہت بڑی جولری کی شاپ ہے رحمان جولر اسی گلی کے اندر ایک مسجد ہے وہاں مولانا صاحب جمعہ رات کے دن سارا دن تشریف فرما ہوتے ہیں بہن بھائی وہاں مولانا سے مل کر اپنے روحانی مسائل کا حال پوچھ سکتے ہیں ہاں انشاءاللہ ہاں بتائیں اللہ تعالیٰ ایک تو آپ نے بے شمار دفعہ یہ بات بتائی ہے کہ افتاری کروانا بہت سواب کا کام ہے تو بھائی نے ہمیں سوال بیجیا کہ بعض لوگ افتاری جو ہے وہ آج کل کے دور کے اندر ایک سٹیٹس سمبل بن گیا تو بڑے بڑے لوگوں کو بلائی جاتا ہے بے شک ان کا روزہ ہو نہ ہو بڑا مطلب دومدام کے ساتھ ان کے لیے بے شمار بلے بنای جاتی ہیں اور پکائی جاتی ہیں اور پھر یہ کہا جاتا ہے کہ ہم نے پانچ سو بندے کی یا ہزار بندے کی افتاری کروائی ہے اور یہ یہ ہم نے کیا ہے ان پانچ سو بندوں میں شاید ایک بھی نہ ہو جائے افتاری کرنے والا تھا باقی جو ہے نا کئی جو ہے نا کئی جو روزے ہی نہیں ہوتے اللہ اپنا دے کئی جو اتنے روزے رکھنے والے وہ خود امیر ہوتے اپنے گھروں میں ان کے بہت افتاری کا سامان ہوتا افتاری تو اصل میں جو دین میں بتائی گئی نا اس آدمی کے لیے جو بیچارہ خود نہیں روزہ کھول سکتا اتنے حالات اس کے تنگ ہیں ان کے بارے میں کہا گیا تھا کہ اپنا روزہ جو ہے اس سے بے افضل ہے کہ کسی اپنے بھائی کا روزہ افتار کراؤ افتاری کا سامان جو ہے نا وہ کھا کر کھلا ہو یا اس کو دے ہی دو کہ وہ اپنے گھر میں کھائے پیئے اس کا جو خیال کوئی نہیں ہے چلے مولانا ہم نے وہ ایک سوال کیا تھا کسی نے کہ بھی ان کے پاس ڈیڑھ لاکھ روپیہ ہے اب تو بات بند گئی جو اللہ کے رسول اللہ علیہ السلام نے کہ بدترین وریمہ ہو ہے جس میں ہمیروں کو دعوت دی جائے اور کوئی غریب نہ بلایا جائے کون غریب کو بلاتا ہے کسی نے بلایا غریب کو بلکہ اگر کوئی غریب بہا جائے تو میں آپ سم کہتے ہیں باہر بیٹھو ابھی بندیاں روٹی کر لے اس کو بندہ بھی شمار نہیں کرو اس لئے کیا سواب ملے گا انوبرینوں کا رکیقوں کا اور دوسرے نہ یہ افتاری ہیں کوئی افتاری ہیں یہ لوگ اگر کرنا چاہتے ہیں تو پہلے ہی جو کچھ تھا ان غریبوں کے گھروں پھچا جائے رمضان شروع ہوتا تو اتمینان سے اپنے گھروں بہر سے گیارہ میں دھنکے نہیں کھانے پڑیں گے چلو ساری افتاری کے انتظام ہوگا اے مولانا نصاب کے آپ کئی لوگ مدینہ شریف جا کر شریف بھائے لوگوں گلا رہے ہیں اسلام علیکم جی والیکم السلام ورحمت اللہ مر رہے ہیں غریبوں جی میں عثمان صحیح بات کر رہا ہوں کون ہلو جی جی آپ کون بات کر رہے ہیں میں عثمان صحیح بات کر رہا ہوں جھال سے جنگ سی ٹھیک جھال سے جی فرمائیے بھائی عیسی صاحب میرے پیپر ہو رہے ہیں تو دعا کرنا ہاں کریں گے انشاءاللہ اللہ کامیاب کریں میرے بھائی فرمائے ہاں ہاں دعایے کتنے بجے ہوتی ہیں آپ پہ وہاں سوا نو بجے وہ کہتے بارہ ویہ تھا ہاں جی کچھ صاحب جی آپ نے کیا پوچھا ہے ہم سے بھائی وہ کہتے بارہ ویہ ہوتی ترامیہ آپ نے تو ہم سے پوچھا ہے نا وہ کون کہتے ہیں وہ ایک آدمی کہہ رہا تھا تو آپ اس سے پھر پوچھیں جب ہم سے پوچھا ہے تو ہماری بات سنیں نا پھر آپ ٹھیک ہوتی ہوتی سوا نو بجے گی ٹھیک ٹھیک اے مولانا ساڑھے ساتھ تولے سونے کی قیمت آج کے حساب سے بھائی نے بتائی ہے کہ ڈیڑھ لاک نہیں بنتا ایک لاک چھتر ہزار پانچ سو روپے تقریبا بنتا بس ٹھیک ہے آہ ٹھیک اتنی رقم کسی کے پاس ہوگی نا نوٹ یا پیسے فرز کا اس پر لگی اس سے کام والا غریب ہی ہے اس دور میں پونے دو لاک بھی کیا کچھ نہیں آپ کی حکومت نے تو انیس ہزار روپے ڈک لے رہا ہے آہ یہ ایسا ہی کر آپ دینی نہیں غریبوں کی کاٹ لیں آپ دینی نہیں پہلے سارٹیکیٹ جمع کرا دینا ہے یا پہلے نکلوالنی رقم جو ہمارے جیسے پھنس جاتے ہیں ان کی کاٹ لیں ظالم ہے مولانا اتقاف کے حوالے سے دو سوال ہیں کہ اتقاف بنیادی طور پر کیا چیز ہے اتقاف عربی زمان میں جس لفت سے نکلا ہے این کاف پہ حکوم انتم رہا کے پہنے السلام علیکم ورحمت اللہ آمیر ہے اور میں آنکابا سکھول ہوں آمیر تھوڑی اپنے ٹیلی ویسن کی آواز کم کریں آمیر کرے نا بھائی آہ کم کرنا آمیر کرے گھر کے باہر نماز نہیں پڑتا میں اپنے گھر میں پاہلتا ہوں اس میں کوئی گناہ تو نہیں ہے مسجد میں نہیں جاتے بغیر کسی عزر کے اور سبب کے جی نہیں میں وضو وغیرہ کر کے پوری راج پڑھتا ہوں بازت کر سبہ پجر کی نماز پڑھ کے گھر میں سوتی گھر میں پڑھتا ہوں سب کچھ نہیں وہی میں نے پوچھایا کہ آپ کو کوئی عارضہ تو نہیں ہے بیماری یا کوئی پریشانی نہیں کوئی ایسے نہیں بلا وجہ آمیر نماز گھر میں پڑھنا کوئی اچھی بات نہیں نماز تو آپ کی ہو جاتی ہے مگر سارا بڑا ناکان ستائیس نمازوں کا سواب ملنا تھا ایک ہی نماز کا آپ بہت بڑا کٹا آنا جو لے رہے ہیں باقی نماز ہو جاتی ہے کوئی بات نہیں نماز ہو جائے گی یعنی سواب سے محرومی ہو گی سواب صرف ایک نماز کا مسجد میں جو پڑھے گا اتقاف کے حوالے سے آپ بتا رہے تھے ہاں اتقاف کیا اثر مانا ہے رکنا اس لیے جو آدمی اپنے آپ کو مسجد میں لوگ لیتا ہے بند کر اسلام علیکم ورحمت اللہ جی والیکم السلام ورحمت اللہ جی 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 فرمائیے بھائی جی جی